ہم بہت بڑے آپ کے ہیں کہ صحت کے حساب سے دیکھیں تو ایک بہت بڑے پینڈیمک میں ایک انریسٹ میں ہیں اور پھر ہم لوگ اگر نظریاتی یا آئیڈیولوجیکلی دنیا کو دیکھیں تو بھی انسان ایک بہت بڑے فتنے سے یا ایک بہت بڑے انحراف سے گزر رہا ہے میں آپ سے مخلصانہ چند باتیں اگر پوچھوں اور آپ اس کا جواب مجھے نہ دیں آپ اس کا جواب اپنے آپ کو دیں کہ بطور شیعہ اسنا شریعہ ہماری شناخت کیا ہے یا اگر میں یوں کہوں کہ آج سے دس سال پہلے شیعہ کو کس عنوان سے جانا جاتا تھا تو ہم میں سے سب کہیں گے کہ بطور فالورز آف امیر المؤمنین شیعہ نے ہے در اکررال کہیں پر بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کا نعرہ لگتا تھا تو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہوں گے یہاں پر ہاں نا ایسا ہی ہے آج آج اگر ہم جاننا چاہیں کہ آج شیعوں کی پہچان کیا ہے تو علی کی محبت اہل بیعت کی محبت یا عشق رسالت یہ میری اور آپ کی خوش فہمی ہے آج شیعوں کو مبغز صحابہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور جو صحابہ کے بارے میں کچھ افراد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس کو پورا عنوان بنا کر یعنی جو تشیع ہے جو اس ناشری مکتب فکر ہے اس کو بغز اور کینہ رکھنے والی تقیہ رکھنے والی قوم بنا دیا گیا ہے تو میرا اور آپ کا شیعہ ہونا اس عنوان سے کہ ہم تشیعوں کے فائدے میں ہیں یا تشیعوں کے نقصان میں ہیں یا ہم کہی پر بھی نہیں ہیں یہ سوال پھر چلے ہم اس دائرے کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں میری اور آپ کی آبادی بطور مسلمان کتنی ہیں آپ سب جانتے ہیں گوگل بھی کرے تو سامنے نکل آتا ہے کہ دوہزار انیس کے سوے کے مطابق دنیا کی تیس فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے باقی جو آبادیاں ہیں وہ دوسرے مذاہب کی ہیں جس کے اندر سارے فرقیات جاتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں ان کی تعداد 30% آف دو پوپیلیشن ہے اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ 30% پوپیلیشن آف دو ورلڈ اپنے رہبر اپنے نبی جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں جس ایک امریلہ کے اندر سارے مسلمان آ جاتے ہیں کیا ان کی ذات کو بھی باقی 70% دنیا کے سامنے رکھ سکی ہے اویسی بات ہے ہم سب کہیں گے کہ ہم وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہم ایک رسول خاتم النبیین ایک نبی کی ذات بھی لوگوں کو نہیں بتا سکیں اس میں کوئی شیعہ اور سنی نہیں ہے ہم شیعہ آپس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ایک مسئلہ ہے اپنی جتاں لیکن اگر ہم دنیا کے سامنے گلوبل جو ایک آپ کے آئیڈیلوجیکل وار ہے اس کے اندر ایک ہستی رسول اللہ جس پر ہمیں سے کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ان کا کیا ہم بنیادی تعریف بھی رکھ سکے وہ رسول اللہ کا خداوند کریم نے سب سے بڑا عنوان کیا دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یعنی دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی جائے اب جو رحمت کا element رسول اللہ کا ہے ہم نے یہ بھی کسی کو بتایا ابھی تک ایک ایک aspect جس ہستی کی اتنی ساری dimensions ہیں ان میں سے ایک ایک aspect بھی ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں ہم کاما پر ہیں مسلمان آگے جا رہے ہیں نہیں شیعہ آگے جا رہے ہیں نہیں ہماری progress ہے کچھ نہیں ہم اگر sect میں بھی دیکھیں اپنے آپ کو اپنے مکتب اور اپنے فرقے کے اندر دیکھیں تو بھی ہم آپس میں لڑے ہیں ہم فرقے سے نکل کر اسلام میں آ جائے تو بھی ہماری بہت ساری چیزیں ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز اسلام اور دنیا کی سب سے بدترین چیز مسلمان قرار پائی ہے نا تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس بات کو بنیادی طور پر سمجھیں کہ اسلام اور مسلمان کے درمیان جو گیپ ہے اس کون کیسے پھل کر سکتے ہیں اگر ہم اسلام اور مسلمان کے درمیان کا گیپ پھل کر سکیں گے تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں پھر ہم کہیں بڑھ سکتے ہیں پھر ہم کوئی خدمت کر سکتے ہیں پھر ہم ہو سکتا ہے کہ کسی جانت جائیں اور جس دورانیے میں ہم لوگ ہیں سب سے پہلی بات میں میرے خیال میں یہ بات سب کو سمجھا گئی کہ ہمیں اصل میں ہمارا ٹارگٹ ہمارا ٹاسک ہمارا گول ہمارا ویجن کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ایڈیالوجی ہے اسلام کی وہ بہترین ہے جو آپ کہیں کہ کمی بیشی آرہی ہے وہ میرے اندر آرہی ہے اسلام سے یہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے مسلمان میں کہاں پہنچنا ہے اسلام تک ہم نے ابھی تک یہ جرنی بھی نہیں پوری کیا ہم ابھی تک اپنی جو ہمارا ultimate destination ہے جو ہم claim کرتے ہیں ہم اس تک بھی پہنچنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے تو ہم نے الف بے جسے کہیں اس سے شروع کرنا ہے اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کے دورانگ ہی بتا دیا تھا کہ آنے والا وقت جو میری امت کا ہوگا جسے آخر زمان کہیں وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کریں گی اور فرمایا تین چیزوں کے لیے میں ان کی تین چیزوں کے لیے خوف زدہ ہوں تین چیزیں ان کی ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے میں خوف زدہ ہوں پہلی چیز معرفت ہونے کے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں گے سب جاننے کے بعد بھی اپنا مو ہدایت سے پھیر دیں گے فرمایا دوسری چیز الشہوت البطن والفرج انسان کی حوث شہوت ڈیزائر جو اس کے پیٹ کی اور اس کے فرج کی ہوگی پھر اس کے بعد تیسری چیز فرمایا مضلات الفتان جو فتنوں کی گمراہی ہے مختلف فتنے انسان کے سامنے آئیں گے اس کے سامنے اس میں انسان گمراہ ہو جائے گا اور ہم ان تینوں چیزوں کو اس وقت فیس کر رہے ہیں تینوں چیز ان کو فیس کر رہے ہیں اور اس کے لئے رسول اللہ اب پہلی چیز کیا ہے فرمایا کہ معرفت ہونے کے بعد سب کچھ جاننے کے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں گے ہم اگر صرف اس ایک نبی کے خوف کو جو ہمارے لئے تھا اس کو بھی لیں اور آج اپنی اور آپ کی پوزیشن دیکھیں تو کیا ہے ہم جانتے سب کچھ ہیں درست میں نے آپ کو نئی بات بتانی ہے کہ اسلام میں یہ بھی ہے کل مولودی یولدو علا فقرات الاسلام ہر مولودی ہمیں تو ہماری صرف ہمارے اندر موجود ہے ہاں پس جب اسلام ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہمیں کیا نیا بتانا ہے ہمیں کیا نیا سمجھانا ہے ہمارے پس کیا نئی بات ہے ہمیں کدھر تک پہنچنا ہے لہٰذا اسلام جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے اس اسلام کو ہم نے اپنے اقول تک اپنے اظہار تک پہنچانا ہے ہاں اپنی فکر تک پہنچانا ہے اور اس کے لئے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا آغازہ کیا ہے تو آپ سے کسی نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ یا نبی خدا آپ ہمیں کیا ایسا بتانا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتایا تو آپ نے فرمایا سب نبی ایک بات کرنے آئے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور قیامت آنے والی ہے یعنی مجھے رسالت کو مان لو قیامت کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لو اور انسان ہے جو بزد ہے اسی ایک بات کو نہیں مانتا کہ قیامت آنے والی ہے مانتا ہی نہیں اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا پس ہمارا یہ جو فرق ہے نا کہ نا جاننے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اس بات کو زیادہ آسان کرو گی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں سے چیزیں بورو کر لیتا اور بورو کرنے کے بعد واپس نہ لیتا اور اس کے اوپر اتنے ساری ایلیگیشنز آئیں کہ اس کو کورٹ میں لے جایا جب وہ کورٹ میں گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے لئے فیصلہ ہوا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے جب اس کو جیل میں ڈالا تو اس نے جیل میں بھی اپنی یہی حرکت شروع کر دی جو جیل میں دوسرے پریزنس تھے ان لوگوں سے وہ چیزیں بورو کرتا لیتا اور پھر واپس نہ کرتا یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کا امہ دیون ہوا اور جب اس کے اوپر بڑا قرضہ چڑھ گیا تو جیل میں اس کے ساتھ جتے بھی لوگ تھے ان ساتھ نے اس کے خلاف شکایت کی اور پھر ایک دفعہ پھر اس کا کیس دیا کہا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ پورے شہر میں آپ جانتے ہیں پہلے منادی ہوتی تھی جیسے آپ نوٹفیکیشنز آتے ہیں اس طرح سے منادی سے کہا کہ پورے علاقے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس شخص سے کوئی معاملہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی لیندین نہ کرے اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کوئی ڈیلنگ کی تو کورٹ اس کو فیصلیٹیٹ نہیں کر سکے گا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس کو تو ہم جیل میں بھی ڈان کے کسی نتیجے تک نہیں پہنچے لہٰذا اسے جہاں پر بنا دی جو ان لوگوں میں یہ اعلان کرنے والے تھے ادھر لے جایا گیا اور کہا یہ اعلان ہے کون کرے گا ایک شخص آگے بڑا اس نے کہا کہ یہ اعلان میں کر دیتا ہوں لہٰذا اس نے اس قیدی کو بٹھایا اپنے گھوڑے پر اور پورے شہر میں ہر جگہ ہر قریے میں اعلان کرتا کہ اے لوگوں سن لو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی لیندین نہ کرے اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کی اور اس نے خیانت کی تو کوٹ اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کرے گا وہ اپنے عسامل کا خود ہی ذمہ دار ہوگا صبح سے لے کر شام تک پورے شہر تک اس شخص نے یہ اعلان کر لیا جب شام ہو گی اس کا کام پورا ہو گیا تو اس نے اس پورے انسان سے جو قیدی تھا اس سے کہا کہ میرا کام ہو گیا مجھے میرے پورے دن کی اجرت دوں جو میں نے سارا کام کی اس کی میرے جو چارجز ہیں وہ تم پے کر تو اس نے جواب میں کیا کہا بہت خوبصورت اور اچھی بات کہ اس نے کہا یہ سارا دن جو تم اعلان کرتے رہے ہو کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی ڈیل نہ کرے میرے ساتھ اگر کسی نے معاملہ کیا تو میں صحیح نہیں ہوں تمہیں تو عدالت سے بھی انصاف نہیں ملے گا مجھ سے یہ جو اعلان کرتے ہیں تم نے سارے زمانے کو جڑایا ہے سب کو بتایا ہے تم نے خود نہیں سنا تم کیسے مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اب دھونگا کچھ میں تو کسی کو بھی نہیں دیتا لہٰذا ہم وہ اسلام کی جو اعلان کرنے والے نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں ہم پہلے خود اس معاملے سے جو اعلان یا جو آپ کہیں کہ دوسروں کو بتانے والی بات ہے اس پر پہلے خود عمل کرنا ہے پہلے خود دیکھنا ہے اگر ہم دوسروں کو بتائیں کہ اس کے ساتھ معاملہ نہ کرو خود ہی معاملہ کر بیٹھے ہو تو ہمیں کام سے نجات ملے گی ہاں تو یہ یہ میری اور آپ کی سیچویشن ہے ہم لوگ اسلام کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اسلام پر دوسروں کو بھی عمل کرنا چاہئے اسلام پر مجھے عمل کرنا ہے اسلام پر مجھے عمل کرنا ہے اسلام پر میں نے چلنا ہے اسلام میری اور آپ کی چیز ہے اور آپ جانتے ہیں تاریخِ عالم کی سب سے بڑی سب سے کامیاب ترین ذات رسولِ خدا ماہِ ربیو الاول ہے اس لیے میں زیادہ اگزامپل نبیِ خدا کی دونگی اچھا بھی لگتا ہے اور ہم لوگ کوتاہی بھی کرتے ہیں ذاتِ نبی کو بیان کرنے کے لیے کہ رسول اللہ جو تاریخِ عالم کی سب سے کامیاب ترین ہستی گزری ہے ان کا جو آپ کے کی تھی جو آپ کی کردار کا سب سے کامیاب حصہ تھا وہ کیا تھا آپ اخلاص سے عمل کرتے تھے اخلاص فی السر والعلانی کہ جو آپ لوگوں کے درمیان جو سوشل آپ کا کام ہوتا تھا معاشر تھی سب کے سامنے وہ اس میں بھی خلاص اور جو آپ تنہائی میں کرتے تھے اس کے اندر بھی خلاص تھا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کا اسلام آپ کا دین جو ہے وہ اس لیے تھا بطور مبلغ بطور مبلغ تبلیغ کرنے والا دوسروں کو بتا رہے ہیں لیکن کس لیے تھا کہ میں اپنے عمل سے دکھاؤں میں اپنی قدار سے دکھاؤں ہماری جانِ قربان اس نبی پر جس نے دین مذہب مکتب مصلت رنگ نسل زبان ہر چیز سے آگے جا کے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین شخص ثابت کیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بات کیے پھر بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا پھر بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا تو دیکھئے کہ ہمارا مرحلہ کہاں پر ہے ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو ہم کلین کر رہے ہیں وہ ہماری زبان پر بطور ایک اعلان نہ ہو بلکہ وہ ہمارے گردار میں ہمارے وجود میں نظر آ رہا وہ ہمارے ہر ہر حصے میں اور یہی وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا اخلاص دیکھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا خلوص جو ہے وہ جناب خدیجہ کے ساتھ تھا تو ہم کہیں کہ بنا چاہیں یہ بیوی کے ساتھ انسان مخلص ہو نا اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا جو خلوص تھا وہ مکہ والوں کے ساتھ تھا تو آپ کہیں کہ ہم وطن ہیں آپ کے اپنے علاقے کے رہنے والے یہاں انہی لوگوں میں آپ پلے بڑے تو اچھی بات ہے اپنے لوگ کے ساتھ رکھنا چاہئے یا پھر کہیں کہ جناب عماری آسر کے ساتھ تا صحابی ہیں آپ کا ساتھ دینے والے اور پھر کسی اس کا کہ جو آپ کے حق میں اچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بلندی دشمن کے مقابلے میں بھی جو آپ کو بار بار نظر انداز کرتے ہیں ان کے مقابلے میں بھی نظر آتی خلوص اخلاص آپ اپنوں کے لئے مخلص نہیں ہم بطور محمدی اپنوں کے لئے پھر اچھے ہیں ہاں لیکن جیسے ہی بات غیروں پہ آ جاتی ہے بس ہم لوگ اپنی ساری حملے کی چیزیں کھول دیتے ہیں اور کھل افائل شروع جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام پہنچایا ہے وہ اپنے دوستوں کے ذریعے نہیں دشمنوں اپنوں کر کے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اس وقت دوہزار بیس میں اگر ہم تلاش کریں کہ ابو جہل کہاں ہے ابو لہب کہاں ہے کہاں ہے فرانس فرانس ابو جہل ابو لہب ہے اب انہیں کیا کرنا ہے ہم نے کس طرح سے پیش آنا ہے رسول اللہ نے کیا کیا تھا ابو جہل کے ساتھ آپ لوگ انہیں بارہا مجلسوں میں تو ہمارے بڑا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے منقبتوں کے اندر بھی بار بار یہ واقعہ یہ معجزہ یاد کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر دیا تھا کتی رفعہ سنائے یہ واقعہ کس کے لیے کیا تھا چاند دو ٹکڑے کس نے کہا تھا یہ معجزہ کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو نبی مان جائیں گے ابو جہال ابو جہال ہمارے سامنے ابو جہال آ جائے نا تو ہم نے اس کے سر پہ پتہ نہیں دنیا کا ہمارے اختیار میں ایٹم بم بھی ہو تو اس کے سر پہ پھار دیں گے کہ خود بھی مریں گے ان کو بھی ماریں گے ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے تو ہمارے لیے سب سے بنیادی طور پر نبی کے اخلاص کو دوست دوست دشمن سے بھی دشمن سے بھی جو برخلاق ہے اس سے بھی لینے کی ضرورت ہے اس سے بھی حاصل کرنے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ایک شخص تھا جو ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا وہ آتا اور وہ آپ سے ہمیشہ ایک بات کرتا کہتا کہ نعوذ باللہ محمد میں آپ کو قتل کروں گا میں آپ کا خون پیوں گا نبی خدا سے کوئی جواب نہ دیا یادر کے جنگ احضاب جب ہوئی اور وہ جانتے ہیں نا کہ جنگ احضاب میں بہت سارے قبیلے ایک رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک ہو گئے تھے نبی کے پاس مسلمانوں تو پوری سی تعداد تھی اور اللہ نے آپ کو فتح نسرہ جب دی اور وہ سردار جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں محمد کا خون پیوں یا آپ کو قتل کروں نعوذ باللہ جب وہ آپ سے جنگ ہار گیا اور آپ کے پاس آپ کا قیدی بن کر آیا قیدی بن کر آیا تو لوگ خوش ہو گئے اور کہنے رہے آج تو نبی کو موقع مل گیا وہ جو ہمیشہ آپ کو کہتا تھا لہٰذا رسول اللہ نے اس کے سامنے تین اوپشن رکھے تین اوپشن پہلا اوپشن آپ نے رکھا آپ نے کہا کہ میں تمہاری جان بخش کر مال لے سکتا ہوں جو زمانے میں کیا جاتا کہ جان بخش دی جائے اور مال لے لیا جائے تو اس نے کہا اگر آپ میری جان بخش دیں گے اور اس کے بدلے میں مال لیں گے تو آپ کو بہت اچھا مال ملے گا کیونکہ سردار کے بدلے میں آپ لیں گے تو آپ کا سوڑا برا نہیں ہوگا پھر اس کے بعد رسول نے کہا دوسرا میں تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں تمہیں قتل کر دوں اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تب بھی آپ نے کوئی چھوٹے بندے کو نہیں مارا ایک بہت بڑے سردار کو مارا ہے میرا قتل کر کے آپ بڑی بڑے ناز سے کہہ سکتے ہیں کہ میں سردار کو مارا ہے تو یہ قتل بھی کوئی چھوٹا قتل نہیں ہوگا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تیسرا آپشن دیتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو میری زندگی آپ کا احسان ہوگا میرا جینہ آپ کی بدولت ہو جائے گا اور اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا نبی خدا نے فرمایا کہ پھر میں نے تمہیں معاف کیا میں نے تمہیں معاف کیا اب جو دین پھیلا ہے جو دین جس مسلمان کی وجہ سے پھیلا ہے اس مسلمان کے دشمنوں سے سلوک کی وجہ سے اسلام پھیلے اور یہ سلوک مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پیارے پیارے پیٹھے میٹھے قصیدے آپ کے بہت اچھی الفاظ میری فصاحت و بلاغت یا ہمارے خطبے چائے جوشیلے ہوں یا پھر ہمارے سلوگن ان چیزوں سے نہیں رسول اللہ نے اپنے دشمن کو موم کیا اپنے کردار کی بلندی سے ہم یہ کم از کم یہ رویہ اپنائیں کہ جب میرے مخالف اگر کوئی آ جائے تو میں یہ جانتی ہوں کہ نبی نبی ہے خدا سوچی ہے کہ نبی ہے خدا جن کے اختیار میں کیا نہیں ہے جن کے بس میں کیا نہیں ان کی قدرت میں کیا نہیں شکر ہے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہمیں قدرت ملے چاند کو چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی تو اب تک تو چاند کی کتے ٹکڑے ہو چکے تھے ہوتا ہے جگہ پہ اگر ہمارے پاس یہ طاقت ہوتی کہ ہم اشارہ کرے اور درخت چند کر آ جائے تو اب تک تو پوری زمین گنجی ہو چکی ہوتی نبی خدا سب سے زیادہ اختیار زمین آسمان پلک ستارے سیارے کہکشان سب کچھ ان کے لیے زمین اور آسمان تو بہت چھوٹی سی چیز جنت اور جہنم ان کے لیے جنت اور جہنم آخرت ان کے لیے وہ اتنا بڑا اختیار ان کے باوجود دشمن کے ساتھ اتنا ہمبلی اتنی پرداشت کے ساتھ پیش آتے تو دیکھئے ہمارے اندر اسلام کتنا تھوڑا سا رہ جاتا ہے کتنا مختصر سا رہ جاتا ہے لہٰذا ہم اگر ساری باتوں کی ایک بات کریں نبی خدا نے ابو جہل کو یا اپنے دشمن کو موم کرنے کے لیے ان کے ساتھ نیکی نہیں کی آپ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی کس لیے کی اخلاص اخلاص قربتا اللہ قربتا اللہ یہ وہ کلید ہے یہ وہ کی ہے نبی خدا کی جس کی بنیاد پر آپ کا دین پھیلانے اور آپ کا خلوص دوست سے بھی ہے جشمن سے بھی اب ہم آ جاتے ہیں اسی خلوص کو لے کر اپنے اندر کہ ہمارے اندر یہ خلوص کیسا ہے دیکھئے ہم جب عبادت کرنے لگتے ہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں فر ایزامپل فجر کی نماز دو رکعت پڑھتی ہوں قربتا اللہ نیت ہوتی ہے نا یا پھر روزہ افطار کر رہی ہوں تو اس میں نیت قربتا اللہ کے اللہ کے لئے کر رہے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکاة یا پھر زیارت یا پھر کوئی بھی ایسی عبادت جو ہے وہ قربتا اللہ ہے لیکن جب ہم کسی سے صلح رہنی کرنے پر آتے ہیں تو قربتا اللہ نکال لیتے ہیں میری جیسی ما اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ دادی کو سلام کرنا تاکہ دادی خوش ہو جائیں اور ما دادی کی کھٹ پکس میں آ جائیں جبکہ یہ جو عوام الناس کے ساتھ رویہ یہ کس لیے ہے یہ بھی قربتا اللہ ہے ہم اپنی جو عبادت یا جائے نماز سے نکل کر چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی قربتا الاللہ کریں اس میں بھی خلوس دے کر آئیں ہر قول جو ہمارے موز سے نکل رہا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے یہ خلوس دے کہ میں اپنی جو بھی باتی کر رہی ہوں یہ خربتا الاللہ ہو اس میں کوئی دنیا یا اپنی زیرو ہو جاتی ہیں تو ہماری نماز اپنی جگہ بچ جاتی کیوں ہم نماز پڑھتے حقوق اللہ ادا کرتے حقوق العباد کے ذریعے سے حقوق اللہ کو ضائع کر دیتے ہم روزہ رکھتے ہم صدقات دیتے ہم خیرات دیتے ہم بہت ساری نیکی آ کرتے ہم حج عمرہ کی قطعی کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتے ہیں تو جو اخلاص ہے وہ دونوں پیرائے پہ دونوں انداز میں چاہیے ہیں اور اگر ہم دونوں چیزوں کے اندر چاہے حقوق اللہ ہو دونوں میں اگر اپنے اخلاص کو رکھ سکیں گے تو پھر ہم لوگ شاید شاید اسلام کو یا دین کو شریعت کو اپنے اندر اتارنے کی کیونکہ بنیادی جو چیز ہے بنیادی اساسی جو چیز ہے سب سے پہلا جو عدم ہے وہ نیت ہے نیت ہے عمل کی جزا نہیں ہے نیت کی جزا ہے عمل کچھ بھی نہیں ہوتا اگر عمل کی بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں کتنے لوگوں نے کیا کیا عمال انجام دیں نیت نیت کیا تھی اس کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے ہیں تو ہم اگر دین کی طرف جائیں تو سب سے پہلے نیت کی اخلاص اور میں ایک بات صرف ایک ایک انکلوجن یہاں پر کر کے کوئی سن آنسر کی جاؤں گی کہ میرے خالص رکھنا مشکل ہے عمل کرنا تو بہت آسان ہے میرے لئے بڑا آسان ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ لیکچر کروں لیکن اس کے اندر خلم رکھوں یہ مشکل ہے آپ کے لئے بہت اچھا ہے کہ آپ گھر میں مجلس کا انعقاد کریں لیکن اس مجلس کے انعقاد کے اندر یہ اصل عمل ہے بس جہاں پر بھی آئیں عمل کچھ بھی نہیں نیت ہے نیت اگر ہم نیت کی اخلاص کی سٹرگل میں آ گئے نا کہ ہم جو بھی ہماری نیت ہے اس کو مخلص کرنے کی کوشش میں آ گئے تو اس کے بعد پھر ہم اپنے عمل کی درستگی پر بن جائیں تو اس کے بعد ہم لوگ ستون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا قبولیت کی شرط کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر ہم نیت کے اخلاص کو نہیں جانتے اور بہترین آئیڈیولوجی رکھیں بڑے سے بڑا عمل کریں کچھ بھی کیونہ کرنے اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی ہمارے لئے سامر آور نہیں ہو سکتی تو بنیادی طور پر رسول اللہ کی کامیابی اخلاص پر ہے اخلاص نیت کی خالصیت ہے آپ کو اللہ نے جس سر بلند کیا رفع نالکہ دیکھ رکھ کہا ہے اس میں آپ کی اخلاص نیت ہے صرف اخلاص دوستوں سے نہیں دشمن کے ساتھ بھی ہے پس ہم دوست اور دشمن کی بحث سے بہت پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم اپنی اخلاص نیت کو صرف عبادت کے اندر سمجھتے ہیں جبکہ اخلاص نیت ہماری جو حقوق الناس کی کامیدان ہے اس میں بھی بے این ہی اسی طرح ہونا چاہیے ہے لہٰذا عمل سے زیادہ پہلے مرحلے پر ہمیں اپنی نیتوں پر کام کرنا ہے پروردگار ہم سب کو ہماری نیتوں کی بہترین جزا دے اور اس کے بعد میں فورم کھولوں کی کوئسٹن آنسر کے لیے میرے خیال میں میں آپ کی ساری سام خراشی کی آئی ہوپ آپ لوگ بورد نہیں ہو ہوں گے میرے ماشیل بہت 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 بیان کیا تو جگر ہم سب کو توفیق لے پہ ہم لیکچر کو صرف سن کرکان سن آئند بلکر اس پر آمن کرنے کچھ آمین آمین مہم کہنا یا جی پیش آمین آگر تو ان سے ہم کتنا حمبل ہو کے مل سکتے کی مطلب انہیں چھوڑ سکتے ہیں ریلیٹیب سکوک یا ان سے حمبل ہو ہو کے ملتے رہے جی آمین چھوڑ تو نہیں سکتے چھوڑنے کو کہتے ہیں قط رحمی ٹھیک ہے اب وہی باری بات جو میں کہہ رہی ہوں اگر آپ آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے آپ جزا دی نہیں دی اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کسی کا عجر ضائع نہیں کرتا یقین رکھیں یہ یقین رکھیں اللہ آپ کا عجر ضائع نہیں کرتا خدا کے پاس آپ کا عجر محفوظ ہے ہے نا اللہ کا حساب کتاب خراب ہو سکتا ہے کرام کاتبین کے جو سسٹم ہے ان کے پاس جو آپ کیا کرتے پروگرام ہے اس میں وائرس آ سکتا ہے ہمارے دنیا والی چیزیں نہیں ہیں نا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہے ہیں فور ایزامپل میں آپ کی رشتدار ہوں تو زکیہ نے آپ کو نہ اچھا کر نہ نہ برا دی نہ آپ کی نیکی آپ کے ساتھ ہے میں اگر آپ کے ساتھ برا کر بھی رہی ہوں تو آپ کو یہ بات تو بہت آسان ہے نا آپ کے لیے کہ زکیہ کی زبان سے چھوڑائی چلے گئی میرے اوپرٹی آئی 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 مولا علی کا قول تھا کہ ایسے رشتدار بار بار انسل کرتے ہوں انسل مطلب ان تعلقات ختم کرے لیے قول صحیح یا غلط ہے مطلب یہ خیف ہے میری نظر سے نہیں گزرا ایسا کوئی قول اور قطع رحمی اسے قطع رحمی کہتے نا اہل بیت کے تو اپنے رشتداروں میں کتنے ایسے تھے جو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں کتنی ساری روایات آپ نے سنی ہے کہ آکر توہین بھی کرتے تھے لیکن ہمیشہ جو جواب ہے وہ فضل اور حسان سے دیا اس کا صرف ایک طریقہ کار جو آپ کہنا بلکل بندہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے کہ پاپلیکلی کہیں پر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ خود بھی کھڑے رہنے کے لائک نہ رہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ سلام کریں اور بس یا پھر وہ سلام کریں تو اس کا جواب دیں اور بس غمی خوشی یعنی آپ کہیں کہ فوتگی ہو گئی یا کوئی اچھا موقع شادی وہ آگیا اس میں جائیں سلام کریں اور جو بھی لیم دین ہوتا وہ کریں اور پھر خامشی سے آجائیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ قطع رحمی جائز نہیں عمر کو کم کرتا رسک کو کم کرتا ہے قطع رحمی تو بہت ڈسکارش کیا گیا اس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام جی میں نے کسی سے بہت اچھی بات سنی تھی وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہمیں کسی کے اوپر غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس غصے پر قابو پانا چاہیے کہ ہم زبان سے کچھ نہ کہیں اور اس کے بعد یہ بہت مشکل ہے اور اس کے بعد ایک اور مشکل مرحل یہ ہے کہ جب ہم زبان سے خاموش رہیں تو جس بات پہ ہمیں غصہ آیا ہے وہ ہم اپنے ذہن میں بھی نہ رکھیں ہم اپنے ذہن سے وہ نکال دیں تو جو آپ نے اخلاص کی بات کی ہے تو ہمارا دل پر خلوس برائی کو برائی سے نہیں بلکہ بہترین اچھائی سے ختم کرو اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ تمہارے بہترین دشمن تمہارا بہترین دوست بڑھ گیا تو شکریہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں کوشش نہیں یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ علی مولا کا قول ہے to the actual strength اس کا کیا مطلب ہوا the actual strength is to the whole end ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹیشن کر رہے ہیں آپ نے پوچھا کس چیز کہ ہے تو کہا کہ ہم دیکھ رہے ہم میں سب سے زیادہ طاقت ور کون ہے تو پوچھا اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہو تو بتایا کہ ہم نے بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے اور جو بھی اس پتھر کو دیر تک اٹھا کر رکھتا ہے اس کی طاقت ثابت ہو جاتی ہے تو آپ نے پھر یہی فرمایا آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ طاقت ور کون ہے پتھر اٹھانے ور نے فرمایا سب سے زیادہ طاقت ور وہ ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دے یعنی انتقام کی طاقت رکھتا ہو معاف کر دے جو غصے کے اظہار کی طاقت رکھتا ہو قدرت رکھتا اختیار رکھتا ہو پھر بھی دوسرے کو معاف کر دے بچ دے تو طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹرنگ یہ ہے کہ آپ بہت آسانی سے کسی کو یعنی اس کی برائی کا بدل کر سکتے ہیں یعنی جو اگلا ڈیزور کرتا ہے وہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے لیکن آپ پھر بھی معاف کر دیں تو یہ آپ کی طاقت ہونے کی نشان یہ ہے آئی ہنجی تینک ی بابا میرا بھی آپ سے سوال ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ابھی یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم معاف کر دیں رسول سلام کا اخلاص ہے یہ ساری چیز ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اور ہمیں اسلام بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ساری بات ہے کہ صحیح دشمن جو ہے اگر ہم اسے معاف کر رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام ہی ہمیں اس بات کی بھی ترقیب دی رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے آگے ڈڑ جائیں آپ اپنے دشمن کو للکا رہے ہیں کیونکہ کہیں دیکھیں بار بار کی جب ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر ہم بار بار دشمن کو معاف کریں تو وہ اسے ہماری اسی طریقے سے دیکھتے کہ رسول اللہ نے اپنے دشمن سے غزوات بھی کی ہیں دشمن کے خلاف وہ ڈٹے بھی ہیں دشمن سے انہوں نے جب ظاہری بات ہے جب دشمن نہیں مانگتا تو پھر ہم ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں مسلمان کو ایک بحیث قوم دیکھ لیا جائے یا سمجھے کہ یہ کمزور قوم ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہر سال جو جو مرضی میں آئے ہم جس طرح سے وہ کریں وہ کیا بگاڑ دیں ہمارا تو کہ ہم سوشل بائیک کر دیں ہم ان کی چیزوں کو بین کر دیں نہیں اس سے آگی کبھی تو ہمیں کو سٹیپ لینا چاہیے ہمیں من حیصل قوم اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ دشمن کی جرت ہی نہ ہو کیونکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر ہم دیکھتے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک اس طرح سے بھی تو انہوں نے جہاں ماف کیا وہ تو آج آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے اندر جو ہماری کمزوریاں ہیں اگر ہم اسی طرح ان کو ماف کرتے رہیں گے تو ہم بہت زیادہ کمزور ہوتے جائیں گے و سلام علیکم بہت شکریہ دیکھئے بات ہے اخلاص کی میں جو کر ریکھ نا وہ اخلاص کی بات ہے کہ یا پھر اپنے دشمنوں کے سامنے تو ہر بہت سارے اس کے ڈائمینشن ہیں نا جیسے صرف جنگ تو نہیں کی آپ نے جنگ بھی غزوار بھی کی ہے آپ نے خود سفر بھی کیا ہے جیسے آپ کا طائف کا سفر ملتا ہے آپ نے لوگوں کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح حف شاک ملتا ہے پھر آپ نے چھے حافظی قرآن کو جنگ قرآن اچھا وہ تو دو لنک آرہی ایک زوم کی آرہی اور نیچے یوٹیوب کی آرہی لنک یوٹیوب کی لنک کو ٹچھ ہے یوٹیوب کی لنک بھائی ہے یوٹیوب کی لنک حلو یوٹیوب کی 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 ی سدف اگر آپ سب کو میوٹ کر دیں تو پہر خیال میں کریں نی جی نی 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 تو بات کیا ہے کی آپ نے بہت ساری آپ کی سر کی سر کی سر کی کی نی نی آپ اپنا انیوٹ چڑھیں گے بلیس جی ٹھیک ہے تو میں نے آج جو بات کی ہے وہ صرف ایک حصے کی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی شجاعت کا اظہار نہیں کیا آپ نے اپنی سپارتی ایکٹیوٹیز کو یا پھر آپ کہیں کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی راست دیا جو صرف ایک جہت آج بیان ہوئی ہے نا اور وہ صرف کیونکہ اخلاص کے اس پر تھی اس لیے میں نے بیان کی اور اگر آج ہم دیکھیں تو دیکھیں بنیادی طور پر تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ذات نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اویرنس دیں ہم انفورچنٹی اتنے پیچھے ہیں اتنے پیچھے ہیں کہ ہم آپ کو کسی کے سامنے رحمت العالمین بھی نہیں بیان کر سکتے سچ بولے نا یہ تو ایک ہے نا بات تو ہمیں تو بنیادی طور پر بلکل نبی کو جاننے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے اندر بہت جس کا فقدان ہے وہ ہے کہ ہم اتحاد کی طرف آئیں یونٹی کی طرف آئیں اور ہم لوگ بہت سارے تفرقات کو جاننے کے باوجود جاننے کے باوجود ہم ان کو نظر انداز کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم لوگ ایک پیج پر آ جائیں ہم ایک فیصلہ کریں جب سب ایک پیج پر آئیں گے تو پھر ہم لوگ اپنی یونٹی کی سٹرنٹھ بھی دکھا سکتے ہیں اس کے پاور بھی دکھا سکتے ہیں تو میرے خیال میں اگر آپ آج کی جو ہماری گفتگوی ہے اس سے پورا ہم اسلام یا پوری جو رسول اللہ کی اسلام کو پھیلانے کی ساری جو سٹرائٹیجیز تھی اس کو نہیں اس میں دیکھ سکتے اور ہاں ہماری غیرت ایمانی جو ہے اس کا پور اظہار ہونا چاہیے ہے اور اس کا اظہار میں نہیں کہوں گی کہ جب کارٹونز شایع ہوں تو اس کے بعد ہم چارلی ہیبڈو کا انتظار کریں وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ وہ اس طرح ہماری غیرت کا بخار چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا نبی خدا سے محبت ہے آپ جانتے ہیں بہت ساری لوگوں نے اس کو فورگو کیا ہے جانے دیا ہے اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا یعنی ان کا جو نبوت والی غیرت ہے وہ بلکل ہی ختم ہو گئی ہے بلکل محمونہ فادل جو ابھی آپ نے لکھا ایسا ہی ہے تو سہر سے بات ہے پھر ہمیں اس کے لیے ایک لانگ ٹاؤن پلان کے اوپر پوری یونٹی کے ساتھ اور ایک سٹانس کے ساتھ چاہنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک مہینے یا دو مہینے یا ربی الاول کا نہیں ہے یہ تو ہمارا ہمیشہ رہنا چاہیے ہیں ہمیشہ اس کو بار بار ایک ہوتی ہے نا کہ انفورسمنٹ ہو بار بار ہماری یوت کو بھی بتائے خود ہمیں بھی بتاؤ اور ہم اس چیز کو سوشل میڈیا ڈیجٹل ورل چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر پرنٹ میڈیا کے اوپر ہر لحاظ سے اس کو ہم سلسل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ کسی ایک اچھے نتیجہ پہن سکیں گے سلام علیکم میرا ایک question ہے ابھی اخلاص سے بات کرتے تو ہم ابھی تو میں اپنی ایک نارمل جیسے گریلو خاتون مفتو کرتے اس سنس میں بات کروں گی کہ جیسے آپ بھی پہلے بھی کسی نے question کیا relatives کے مطلب اچھا اخلاص اور قربت اللہ ایک جانب سے تو ہو رہا ہو اس طرف قطع رحمی نہ ہو دوسری طرف قطع رحمی بار بار ہو رہی ہو تو اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے کیا کرنا چاہے یہ ایک انسان کو علم ہے اندازہ ہے کہ قطع رحمی کرنے سے خدا نے ملون کرا دی ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انسان بار بار آگے بڑھ رہا ہے کہ اگلا جو اگلی پارٹی ہے وہ مطلب اس چیز کو محسوس کرے کہ بھئی یہ بندہ آگے آ رہا ہے یہ بار بار کر رہا ہے لیکن وہ قطع رحمی کے چکر میرے تو اس سلسلے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے ادھر عزت نفس کو آپ پیچھے رکھ کے تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ بار بار ایک اپنے رشتہ دار کو درگزر کر رہے ہیں ہر بار لیکن ادھر سے قطع رحمی کا آ رہا ہو تو اس سلسلے میں کیا اسلام کہتا ہے اور کیا کرنا چاہے ہیں اچھا یہ تو بہت بڑا جہاد ہے اگر آپ کے پاس یہ کرنے کا جگر ہے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلکل یہی روایت امام جاپ صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا جو بھی آپ کا تھا کہ ہم تو اسطلع کرتے ہیں لیکن آگے سے قطع ہوتا ہے یعنی ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن آگے سے کٹنے کی بات آتی ہے تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ تم صلی رحمی پر ہی رہو اور اس کو قطع رحمی پر رہنے دو اور پھر روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا کہ فرمایا کہ جس نے تم نے اگر ایک قدم بھی صلی رحمی کی نیت سے اٹھایا ایک قدم فرمایا ایک قدم کے بدلے میں خدا ولے کرین تمہارے لیے اس ایک قدم کو ایسے لکھے گا جیسے تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہے جیسے تم مقام رکن پر جو خانہ خدا میں ہیں مقام رکن پر اور مقام ابراہیم کے درمیان تمہیں شہادت نصیب ہوئی ہے درحالی کہ تم اپنے خون میں لط پت ہو تو اس کی جزا بہت زیادہ سلام علیکم مم میرا کوششن ہے مم جیسے مم ہم لوگ تینیجر ہیں تو مم ہمیں گھسہ کنٹرول کرنا آپ کی آواز بہت کم ہے مم آپ کی آواز بہت کم ہے اسلام علیکم مم مم میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ تینیجر ہیں تو مم ہمارا گھسہ کنٹرول کرنا بہت ڈفیکلٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے تو مم ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ مم تینیج میں ہم نے اپنا غصہ کس طرح بیسٹ وے ٹو کنٹرول آر اینگر تینیج میں تو غصہ کم آتا ہے بڑے ہو کیوں آر سادھ آتا ہے میں دیرے جب تھی اب میں بڑی ہو گئی ہو نا تو میں اپنا اور اپنی ایج فیلوز اپنی فرینز ان سب آپ کو بتائیں کہ جب آپ چھوٹے ہوتے بہت اچھا کنٹرول ہوتا ہے بڑے ہو جاتے ہو بڑے ہونے کے ساتھ جیسے ہڈیاں کم زور ہو جاتے ہیں ایسا ہمارا جو کنٹرول وہ بھی کم ہو جاتا ہے جتے بھی میرے ایج فیلوز ہوں گے وہ سب اس بات سے اگری کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے تو اس چیز کو لے آپ بلکل متفہین ہو جائیں کہ آپ بلکل متفہین ہو جائیں ٹھیک ہے 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 دیکھو ہمارا کتا بڑا بسلہ ہے ٹھیک ہے تو have this confidence have this confidence کہ آپ جس age period میں ہو آپ اپنے آپ کو بہت آسانی سے کنٹرول کر ستے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے is the best is to change your habits or develop your personality میرم ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن میں بندہ باد میں پشتائے لیکن گھس بہت جیدہ آجائے اور پھر اس کے باد بیر بندہ باد میں پشتاتے لیکن اس وقت تو ہم نہیں نہ کنٹرول کرسکتے جب غصہ آیا ہوتے پچتانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے نیکس ٹھیک 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 ٹھوڑا سا بندہ تھوڑا ریالائز ہوتا کہ ہم گھوڑ کر رکھتے ہیں ایک دن آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی یہ جو سٹرگل ہے وہ اس میں آپ کامیاب ہو جائے اگر آپ سنسیرلیز کو کر رہی ہو ٹھیک ہے دوسرا روایت ہے امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ سلام سے آپ نے فرما ہے غصہ شیطان سے ہے اور شیطان کیونکہ آگ سے بنا ہے اس دوسری روایت ہے امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ سلام سے آپ نے فرما ہے غصہ جب آئے تو اپنی جگہ کو بدل دو جس جگہ پر وہ سے اٹھ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ پھر فرما اگر اٹھے کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ اگر بیٹھے ہو تو تیسری روایت ہے آپ نے فرما کہ اگر غصہ کی حالت میں ہو تو وضو کرو یاد رہے کہ اتنا غصہ نہیں آگا کہ وضو کرنا یاد نہ رہے مہم ٹھیک ہے یاد رہے گا اور وضو کر دینا شکر دینا غصہ سارا ختم ہو جائے گا اور غصے کی حالت میں شاید آپ نے شاید اپنے پیرنس سے یہ ذکر سن نہ ہو لا حول ولا قوة اللہ 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 اس ذکر کو غصے کی حالت میں زیادہ کریں البتہ بہت سارے میرے جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لا حول بھی اتنا غصے میں پڑھ تھے کہ ذکر کا مزای چلا تھا تو یہ آپ کی غصے کو تھنڈا کرنا کوئی حرکت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی عزیم بہت شکریہ سلام علیکم خانم سلام علیکم مرم خانم مجھے آپ سے سوال مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا جیسے آپ بتا رہیے مطلب قطع رحمی بہت بڑا جیسے آپ کہہیے کہ مطلب قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ انسان کے لیے تو خانم اپنے ریالٹیز مگر دیکھا جائے تو یہ بہت عزید بات جیسے بہت قطع دلک سے ڈرتی ہوں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب میں کرتی ہوں کہ مجھے تو تقریف ہو رہی ہے جیسے آپ اخلاس کی بات کرنی کیونکہ مجھے مجھے ایک ہدایت کا نکلتا ہے کہ اس ظاہر کو اچھا بنانے کے سیلے میں ہمارا باطن میں ساف ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ایبسلوٹلی ہو سکتا دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ خدا آپ کے باطن کو ساف کرے ٹھیک ہے تو اللہ آپ کے باطن کو ساف کرے گا اور صلح رحمی کا یا قطع رحمی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جذبات کو آپ ایک ڈیریکشن میں گئے ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ تھوڑی کرنا ہوتا ہے ججمنٹ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا ہمارا کام کیا ہے اطاعت اللہ کی بات کو ماننا ہمارے اختیار میں تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم صحیح ہیں یا دوسرا غلط ہے یا ہم اس کی سزا اور جزا دیں یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے جیسے بھی ہمارے جذبات ہیں جیسے بھی ہمارے اموشنز ہیں ہم اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں یہی تو جہاد اکبر ہے جی کانوں نہیں یہ بھی بعض لوگ جب کہتے کہ اپنا ظاہر اور باطن ایک رکھو ورہا دیل میں جو ہے زاہر اور باطن دیکھیں ظاہر اور باطن جو ایک رکھنا ہے وہ اس پہرائے میں تو نہیں ہے وہ تو آپ جب اپنا کوئی عمل انجام دے رہے مثال کے طور پر آپ اگر اپنے سے کوئی نیکی کسی کو پانی پلا رہے ٹھیک ہے آپ کے اور وہ اس میں بہت تکلیف پہنچ آئی ہے اور آپ کا جی چاہتے اس کو دل دبا دی لیکن اس نے آپ سے پانی مانگ ہے ہاں اور آپ اسے پانی پلا رہے ہیں آپ نیکی کر رہی ہیں آپ کا ظاہر پانی پلا رہی ہے خانم بہت مشکل بعض معاملات میں یہ نہیں پاک سے یہ جان چاہی کہ آپ یہ نہ سوچ یں کہ آپ اگر ایک بندے کو اس لیے پانی پلا رہی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے میں تو خدا کے لئے اس کو خوش کر ہوں تو آپ کا باتن برا ہے جبکہ آپ بہت برا ہے میں نہیں اس لئے تو یہ تو آپ اللہ کی لئے پھر آپ باتن برا تو نہ ہوا جو آپ کو پسند نہیں ہے جی جی ٹھیک شکریہ خان تاکی نیت صاف ہے تو پھر انشاءاللہ برداشت کریں تھوڑا سا اور یہ بہت بڑی عبادت اسلام علیکم میں اسلام علیکم اخلاص قائم رہے گا یا ختم جائے گا اس کو بتانے پر ٹھیک ہے اور تیسرہ میرا سوالی ہے کچھ خواتین ہیں جن سوال نہیں کرتی ہیں کہ ان کے husband ہیں جتنی وہ خود ہیں عمل میں مطلب یہ کہ وہ گناہ کی طرح جلدی چلے آتے ہیں جیسے کوئی ویڈیوز دیکھ لی یا کچھ میری بیٹی نے ریسنٹی کیسی دوبرو آپ کو جوائن کیا اور میری بیٹی جائے مدرسے آپ کے سوڈنٹ بھی ہیں اور میری بیٹی سوڈنٹ 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 سوڈیوز توی جو ہے کہ ممیر بیٹی میری فال کا جواب دی دی جیگا تینکیو آپ کا آخری سوال سب سے پیارا تھا کیونکہ I love my کیونکہ آپ کی تصویر دکھاتی اور وہ میرے پاس ہے اور ہم بہت مزیہ کریں میں پہلے یہ بات تو آپ کو بتا دوں آج کل ہم میگزین پر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا بچے اس کے اندر کانٹیبیٹ کریں اور آپ نے کہا نیکی کرنے کا دیکھئے نیکی کرنا اور اس کے بعد اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا اگین یہ جو نیت کی جنگ ہے اگر یہ آسان ہوتی تو رسول اللہ کبھی بھی غزوہ بدر کے بعد یہ نہ کہتے کہ ہم نے جہاد اصغر کیا اور جہاد اکبر نفس کے ساتھ جنگ ہے یہ تو ایک محاذ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی ختم نہیں ہوتا ہم جو اپنا عمل انجام دیتے جیسے مثال کہ میں کسی اور کی مثال نہیں دیتی میں اپنی مثال دیتی ہم یہ سیشن کر رہے ہیں تو کتنی میرے لیے یہ بات ایک لحاظ سے مشکل ہو جاتی ہے جیسے آج میری دوست کا میسیج آیا مجھے فون آیا کہ تم سیشن کر رہی ہو میں بتایا کیوں نہیں تو مجھے ہوا کہ مجھے بھی رکھتا ہے کبھی کہ اگر میں بتاؤں گی سب کو تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو کرنا چاہی رہی ہوں تو پھر میں اپنی نیت درست کر کہ نہیں میری نیت ایسی نہیں ہے مجھے میری فرین کہتی بتایا کرو ہمیں بھی کچھ چاہی ہوتا ہے تو پھر خالصتا اب اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے میں نے انفارم کر دیا تو اسی طرح ایک نیکی ایج جات کر رہے ہیں اب یہ اللہ جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے اور جزا بھی اسی نے دینی ہے اور اللہ نہ کر اگر میرا عمل ضائع سمجھ سکتی ہیں عام پیرٹس کے مقابلے میں تو میرا سوال کچھ بچوں کے حوالے سے تھا کہ جب تک ہم اپنے بچوں سے سپیشلی تین ایج بچوں سے جب تک ہم سے بات کرتے رہتے ہیں اور اچھے طریقے سے بہت پیار سے ہم سو دفعہ بھی ایک چیز سمجھائیں گے تو بچے نہیں سمجھتے اور ہمیں فرگرانٹ کے دیتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ہم تھوڑی سی سختی کرتے ہیں یا نرازگی کا اظہار کرتے ہیں تو بچے فورا سی ریس ہو جاتے ہیں اور بات ماندے لگتے ہیں اور جیسے ہم موڈ اپنا واپس ٹھیک کرتے ہیں تو بچے وہی پرانے بن جاتے ہیں اور اسی در نافرمانی شروع کر دیتے ہیں تو اس معاملے میں ہم پیرش ان کو کیسے دیل کریں کہ ہمیں سختی بینا کرنی پڑے اور ہمیں نرازگی بینا کرنی پڑے ان کے ساتھ اور کس طرح سے بچوں کو اس معاملے میں بہتر کر سکتے اور کے ساتھ تک ہم کی سرزرش کر سکتے ہیں دو فٹ کے فاصلے پر میری بیٹی 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 آپ نے اس کے سامنے میرے سوال کیے میں بیٹی کے سامنے سوال کیے جو کیا آپ کی ستوڈنٹ ہے پاتیمہ ماسوما گریڈ ایڈ ما شاہاللہ ما شاہاللہ آپ کے پاس میرے پاس کیونکہ ہم پنڈی میں پنڈی میری بیٹی سکولرز نہیں بتائیں گے ہم کرونا پھلا ہم کسی کو اندر نہیں آنے دے ہم اندر ہم اندر ہم اندر ہم اندر آپ جو بائی کیونکہ میں نہیں چاہتی بچوں کے ساتھ سختی کرنا بلکل میں سمجھ سکتی ہوں دیکھ بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں سے عمل کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ عمل کریں ہمیں بچوں سے نظریے کی کلارٹی کی امید رکھنی ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں اگر ہم انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے عمل میں خود بخود فرق آئے گا آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان سے کروانے کے چکروں میں کہ وہ کریں مثال ان کی بیٹی کے گھر میں جب رہنے کے لئے آئی تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو نماز کے لئے جب جگ آیا تو امام فرمینی نے کہا سختی سے صبح نماز کے لئے کیسے جگ آتے تو جب جگ آیا تو امام فرمینی نے کہا اگر اس طرح جگ آگی تو نماز کو وہ بہت سمجھے گا تو انہوں کا اس کے علاوہ جاگتا ہی بار بار تذکرات کی ضرورت ہوتی ہے اب اس میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ماں کو بہت ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کر سکے ہم لوگ انسپیکٹر کی طرح بن کر بچوں سے کروانا چاہتے ہیں جب کہ ہمارا فرض کیا ہے ہمیں ہونا کیا چاہیے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں بچوں کو تعلیم دیں اسے مرات کیا ہے کہ ان کو وہ شعور دیں کہ کیوں یہ تمام عبادات اس کے لئے ضروری ہیں بچیوں میں جیسے زیادہ مسئلہ جو آتا ہے جب وہ ٹینیج ہوتی ہیں ہجاب کو لے کے پیر پریشر جو ان کے اوپر آرہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ اس رنگ میں رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں یہ نہیں بتائیں کہ جو عمل اسلام کے لحاظ سے انہیں کہا جا رہا ہے چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ عجاب ہے چاہے وہ عبادات کا خیال رکھنا ہے چاہے وہ اخلاق یاد نیکی سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے یہ ان کی آقبت بخیری کے لیے ہے یہ ان کے لیے اچھا ہے یہ ان کی کردار سازی کے لیے اچھا ہے یہ اچھے اٹی 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 ہر چیز کو اس کے پیرائیں میں بتائیں تو ہر انسان کو ترقی کرنا اچھا رکھتا ہے تو سمجھائیں سمجھائیں اور جب سمجھائیں گے تو پھر میرے خیال میں شخصیت جب بدلتی ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں خود بہتر ہونا شروع جاتی ہلو السلام علیکم علیکم سلام میں ایک سوال بس کرنا چاہتی ہوں مختصصہ قطع رحمی مطلب کی کن رشتوں میں آتی ہے مطلب کے بہن بھائی ہیں کے ایکسٹینڈ فیملیز بھی آتی ہے اس کے اندر بس یہ پوچھنا چاہتی تھی شکریہ مطلب کے اندر بہن بھائی بھی ہیں ایکسٹینڈ فیملیز جیسے اہل بیت کے تو قزنز ہمیں جیسے امام زین عابدین علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ کے قزن تھے جو آپ سے ناراض رہتے تھے اور آپ ان کو بنانے کے لیے توفی اور ہدایہ بھیجتے رہتے تھے اور پھر اس کے بعد اس میں ہمسائے آجاتے ہیں ہمسائے کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا عزیز رشتداروں کا ہے ٹھیک بہت شکریہ میرا خیال اب ہمیں کافی پوشن ملی ہمسائے اگر ہمسائے اہل بیت کے دشمن ہوں تو پھر کیا کرنا جائیے اہل بیت کے دشمن ہوں یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہم کربلا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جو نظریاتی بات ہے وہ اپنی جگہ ہے صحیح ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن وہ کیونکہ ہمسائے ہیں اور ہمسائے کا حق ہمسائے چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا ناصبی ہو ہمسائے کا حق ہمسائے کے لیے بہت بڑا ہے اور آپ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں وہ جو ہے وہ اللہ کو بتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اہل بیعت کے دشمن کے ساتھ نہیں میں نے جس طرح کہا وہ نظریہ وہ ہمارا اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ کا کردار یہاں پر بہت اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو محب اہل بیعت ثابت کریں ٹھیک ہے محب اہل بیعت ثابت کریں اور میری تو دعا ہے کہ خدا ورد کریم آپ کی تفیل ان کے دل میں حب محمد و آل محمد کو ڈال میرا بھی ایک مجھے سن رہے ہیں میرا سن رہے ہیں کہ میں 45 سن رہے ہیں تو میں گھر بھی چلا رہی ہوں اور بچے بھی ہیں سارا کچھ ہے پر میری ایڈوکیشن اتنی نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ یا بہت ادنا سی ادنا سی میں شاگیر دوں آپ لوگ چھو یا چھوٹی سی تھوڑی بہت علم ہے مجھے تو مجھے ایرزا میں تو بہت بڑی ہوگی مجھے کھدر جانا چاہیے کہ میں ایڈوکیشن مزید لے سکو مجھ میں کہاں جاؤں کسی کالج میں جاؤں آپ کے آن لائن کوئی لائن سے کھدر جاؤں کہ میں مجھے ایرزا مجھے میرا نام ناز کاظمی میں برمین برمین سال کی کون اپنی ایج بتاتا ہے نہیں میں بتا رہی ہوں کہ میں بیٹھ سو بیٹھ میں بیٹھ ہوں نہیں آپ پہر پیارے سے پوچھیں گے آپ کتنی ایج کھو کوئی آپ کی کالی چاہے جا لائیں اس طرح کی بات میں کہہ رہی اور میں چاہرہ ہوں آپ پیٹھی رہے ہیں ہم آپ پوری تو میں نے کہ میں آپ سے کوسٹن کروں کہ ایزا میری ایج کے نہیں کچھ ہے کچھ کالیج یا اور لائن کلاس ہے جس سے میں کچھ ایجوکیشن رسیب کر سکو اچھا ابھی بات ہوئی تھی نا مدرسہ القائم کی تو ان کی کلاس ہوتی ہیں آن لائن ہوتی ہیں پورا کورس آپ اتنی بڑی نہیں ہوئی ہاں میں بھی پورٹی فائی فیئرز کی ہوں اور میں بیچلرز کر رہی ہوں مستفا مستفا ماشاء اللہ مستفا میں کہنے والی تھی لیکن آپ القائم سے کرنے پہلے ٹھیک ہے القائم ان کی سرویسز بہت اچھی ہیں بہت زیادہ وہ آپ کو سارا بھیج دیتے ہیں اور آپ کے لئے بڑا آسان فون کے اوپر سارا ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی فیس بک کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ان کا پیج ہے اور صرف اگر آپ کے پاس القائم کا نمبر یا کچھ ڈیٹیلز ہیں تو آپ بے شک چیٹ میں ڈال دیں تو آپ درست ناس کو وہی سے مل جائے گا تو وہ آپ کو اٹھو میں بہت اچھے ان کے لیکچر ان کے باقیدہ کورس بھی ہیں تو انہوں نے اچھا مزید اس کو بہتر کر کے آن لائن کورس بھی شروع کیا اس کے بعد سیکن لیول جو ہے جو جو مستفی ورچول یونیورسٹی جو قوم میں ہے باقیوں کی انفرمیشن کے لیے بھی میں بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ وہاں سے مستفی ورچول یونیورسٹی سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مستفی کی بس ایک بات یاد رکھی ہم لوگ م ایران میں مستفی ورچول یونیورسٹی کی سپیرنگ م او ایس ٹی ای ایف مستفی م ایس کے ساتھ کرتے ہیں گر آپ گوگل کریں گے تو وہ پرن اوپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پڑھنے کے لیے آپ ابھی بہت لیں گے بردر ان لاؤ کے ساتھ جو ہے وہ سے سلام تک کی حد تک وہ رویشنشنشپ ہے تو کیا اور سلام کوئی بات سید نہیں ہے بکوز میں آجتا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ہجاب کی صورت میں کہنا چاہتا ہے کہ کیا وہ بھی کنسیدر ہوگا پردر ان میں بردر ان لاؤ بہنو ہی ہوں یا پھر دیور جیت جو بھی ہوں تو سب نامہرم ہے تو بری ایک اکھانوں نے and do not have any social relationship with them beyond saying سلام اور would this be a consider کتا ہے رحمی ازوار مجھے بھی اک پلیز اگر آپ اس وقت مہا پر موجود ہیں تو آپ پیز آ کر پھوڑا سا اس کو ایکسپین کردیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہیے اسلام علیکم کیا میں جتنا میں سمجھ پائیوں کے سوال کو میں بتاؤں جی وہ شاید یہ کہنا چاہیے ہیں کہ اگر سلام کے علاوہ ہم ان سے کوئی بات چیت نہ کریں تو کیا یہ قدر رحمی کہلائے گا ہاں لیکن قدر رحمی تو نہ ہوا نا اس سے زیادہ بردر ان لاؤ سے کیا تعلق جی جی اور خانم میں آپ کو بہت مبارک بات دوں گی کہ اتنے اچھے طریقے سے آپ ایکسپین کرتی ہیں یہاں اور بہت اچھا ہے لوگوں نے یہ درس اور ایکسپین آنسر سیشن شروع کیا جس سے ہماری خود کی برینسٹارمنگ ہو رہی ہے اور بہت اچھا ہے کہ تفکر اور ہم لوگ سب سوچ رہے ہیں اس بارے میں اور جو آپ نے حدیث شروع میں بیان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ معرفت ہونے کے باوجود گمراہی میں چلے جائیں گے if i'm not wrong شاید پہلی جو اس میں تین باتیں جی جی سے رسول اللہ پریشان تھے تو اس میں یہی ہے جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ یقین کی جو کمی ہے نا یقین کی کمی ہمیں جو ہے وہ معرفت ہونے کے باوجود گمراہی میں لے جاتی ہے یعنی ہمیں جیسے ہمیں فائر کا یقین ہے کہ جب ہم ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جلے گا کیونکہ ہم نے اس کو محسوس کیا ہوا ہے وہ سامل کو ہم تب ہمیں پتا ہے اور اسی طرح سے ہم اس طرح سے رسول اللہ کی اور سائے معصومین کی باتیں اس طرح سے اپنے اندر ایبزورب نہیں کر پاتے کہ ہمیں وہ یقین حاصل نہیں ہو رہا اچھلی وہ ہماری کریکٹر کو بنا سکے ہماری کریکٹر بیلڈنگ کر سکے ہم تک مجھے سمجھ آیا اور دوسری بار یہ میں نے اپنی کاؤنسلنگ خود ایسے کری کہ جو یہ سوشل ڈیلنگ وغیرہ لوگوں کے ساتھ جیسے ہوتی ہے تو اس میں میں جب بھی کبھی جیسے گڑھ بڑھ ہونے لگ جاتی ہے جیسے ہم ری ایکٹ کرنے لگیں اگر کبھی جیسے میں ریسپونڈ کے بجائے ری ایکٹ کرنے لگوں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس سیچویشن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے ریسپونڈ کرتے تو جب میں یہ سوچتی ہوں تو وہ مجھے ان کی ذات جو ہے نا وہ وہ مجھے روک لیتی ہے وہ بھی غلطہ ملک کرنے تو میں نے اپنی کاؤنسلنگ اس طرح سے کری تو میں ساری بہنوں کو بتانا چاہوں گی اور تیسری بات یہ کہ میں نے دعا آفیت بھی جب سے پڑھنا شروع کری ہے صحیح پر سجادیا کی چوتھی امام کی اس کی بوک کے اندر دعا آفیت جو ہے اسے بھی مجھے بہت سکون ملا کہ جس طرح سے اس کے اندر ورڈنگز ہیں بہت اچھے ورڈنگز ہیں اور دوسری دعا مکارم الاخلاق جو ہے وہ ہمارے انر سول کو اور ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کے لیے بہت اچھی بہت افیکٹیو دعا مجھے لگی تو اس کی چوتی کھٹے پارٹس جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پر جیسے فائی فائی منٹس کے پڑھ کر اور اس کو مطلب دن میں دو تین دفع دور آلیتی ہوں تو وہ بھی مجھے بہت افیکٹیو لگا اپنی کانسلنگ کے لیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ رکھیں کہ ہم کسی کے بھی عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کروا نہیں سکتے نبی نے بھی کیا فرمایا تھا ہمارے اوپر سوائے پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے کسی سے زبردستی رسول اللہ نے بھی امیر المؤمنین نے بھی جناب فاطمہ تو زہرہ نے نہیں کروایا ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں ٹھیک ہے اور جب ہم بتا دیں اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی قبر ہے اس پر ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آج اگر اس نے یہ گناہ کیا تو کل کو بھی یہ گناہ گاری ہوگا ہم ہر انسان کی ہر انسان کے آنے والے وقت کے لیے پر امید رہیں کہ کل وہ انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو کسی سے بھی یہ نہ توقع رکھیں کہ اس نے اس گناہ کو کنٹینیو کرنا ہے یہ یقین رکھیں کہ خدا اس کے حق میں اچھا کرے گا وہ آنے والے وقت میں اس گناہ کو سپیشلی اگر وہ لائف پارٹنر ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دے گا آپ بات پہنچا دیں کروائیں نہیں اپنا تعلق اور ایک ناتہ جو ہے وہ خراب نہیں کریں کیونکہ وہ عمل میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے نا اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنا بات کو پہنچانے کے بعد تھوڑا سبر سے رہیں اچھی امید رکھیں تو خدا وندہ کریم ان کے حق میں بھی اچھا کرے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کو برا نہیں سمجھنا اگر کوئی گناہگار بھی ہے نا تو اس کا گناہ برا ہے وہ خود برا نہیں ہے ہم کیا جانتے ہیں ہو سکتا ہے کل کو ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہ ہو اور گناہگار جو ہے وہ وقت آخر توبہ کر لیں ممکن ہے نا تو ہمیں بالخصوص اپنے لائف پارٹنر کو لے کر اس کے جو بھی عمل ہے اس کو جج نہ کریں اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور وقت آخر توبہ کے لیے غفر رہیں اس کو اچھا ہی سمجھیں دوسرے کو اچھا سمجھنے سے ہمارے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے اگر ہم دوسرے کو برا سمجھتے اس کے عمل کی وجہ سے تو ہماری اپنی نیکی چلی جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو شوہر کے معاملے میں جو ہے اس کو اچھا گمان رکھیں اچھا سوچیں مؤمن سمجھیں اور عزت دیں اور پھر امید رکھیں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ خدا ہمیں بھی ہدایت پر رکھے اور ان کو بھی ہدایت پر رکھے تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت سکتی ہے ببا آپ کا سکتی ہے یہ تو آنگ بہت سکتی ہے خالدہ پوری آنسی میں مکن جائے گی اور ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہے کہ آپ کے طرف سے کافی آت ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو یہی پر انٹ کرتے ہیں اور جن جن مومنات کے آنسرز رہ گئے ہیں وہ پریز اور ان سے بہت معذرت ہیں اور بہت سے لوگ میں دیکھ رہی ہوں کہ چیٹ پر ایک دوسرے کو آنسر دے رہے ہیں جتنی ان کی نولیج ہے کتے اچھی بات ہیں میں بھی ساتھ میں پڑھ رہی ہوں مجھے بہت اچھانت ہے جزاکم اللہ خیر یہ ہر ہفتے ہوا کرے گئے ہیں یا صرف آج کے لئے ہیں یہ انشاءاللہ ایوری تیوز دے سیم ٹائم پر ہوگا انشاءاللہ جزا کر رہا ہے اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے آمین آپ اینڈ میں بھی آپ دعا کروا دیجئے اور پھر ہم اپنے برگرام کو جو رہے وہ اینڈ کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر پر بردکار ہم سب کی رعاہ عبادات کو اور طلب علم کی اس چاہ کو قبول کرے اور انشاءاللہ ہمارے اس عمل کو امام زمانہ کی ظہور میں تأجیل کا سبب بنائے اور جتی بھی عبادت میں شریک ہوئی ہے طلب العلم افضل العبادہ علم حاصل کرنا سب سے بافضیلت عبادت ہے خداوند کریم سب کی اس عبادت کو قبول کرے اور انشاءاللہ یہ عبادت ہمارے لئے زادہ راہ آخرت بنائے ہمارے آمان کو تنقا سکتے اور ہمیں سیرت محمد و آل محمد کردار محمد و آل محمد کو اپنانے اور سمجھنے کی توفیق قناعت فرمائے اور جو وقت کے تقاری ہیں اس کے متعدد ہماری تدبیریں بہترین ہوں ہمیں اس دنیا میں زیارت چاردہ معصومین اور آخرت شفاعت چاردہ معصومین سے ہم کناعت کرے ہمارا جینا محمد و آل محمد کے لئے ہمارا مرنا محمد و آل محمد کے لئے وہ ہمیں نصیب فرما اور پروردگار میرے آخا امام زمانہ کے قلب مطاہر کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما جب میرے خوشنود فرمائیں تو ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور رعوان میں جگہ انعیت فرما ان کے سمیتے دعا انہ کا علیہان کی بشترین قدیر بر محمد و آل محمد صلوات اللہ مانسو لعا 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 اللہ تردیروں جزائیروں اللہ مانسو لعا اللہ مانسو لعا